بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا مولانا محمد ولا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اسلام علیکم میں بوجہ حکیم علی حسن آج کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے پیت پاپڑے کے بارے میں پیت پاپڑا کیا چیز ہے اور پیت پاپڑے کے کیا فائدے ہیں اور پیت پاپڑا کن کن چیزوں کے اندر کام کرتا ہے اور اس سے ہم کیسے یہ جڑیوٹی کیسے کام میں لے سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں پیت پاپڑا ایک ایسی جڑیوٹی ہے جس کو پیت پاپڑے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسے کئی ناموں سے لوگ استعمال کرتے ہیں پیت پاپڑا اور اسے شاسترہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے پنسار دعا خانوں سے اسے شاسترہ کہا کر لیا جاتا ہے خوشک ہوتا ہے سکاہ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد استعمال میں لائے جاتا ہے یہ جڑی بوٹی گندم کی کھیت کے اندر پائی جاتی ہے ویسے تو اس حال کے اندر دو مرتبہ یہ دیکھ جاتی ہے زیادہ عام طور پر یہ جڑی بوٹی نہیں ہوتی کم ملتی ہے اور اس جڑی بوٹی کو بہت سی چیزوں کے اندر دعائیوں کے حمارہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہ اس کو سیرف کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے خاص کر کے یہ مصفہ خون ہے خون کو صاف کرتی ہے زیکہ اس کا کڑوا ہے خون کو صاف کرتی ہے اور پرانے بخاروں کے اندر ملیریہ کا بخار یا بخار بار بار چڑتا ہے اس میں بھی یہ کام کرتی ہے پت پاپڑے کو بخار کے اندر اگر استعمال کرنا ہو تو پت پاپڑا لے لیجئے کچھ نیم کی دو پتی ہیں کچھ تازہ پت پاپڑا لے لیجئے اور اس کے ساتھ گلو استعمال کر لیجئے اور گلو کے ساتھ اگر آپ کے پاس تلسی ہے تلسی کے چد پتے استعمال کیجئے اگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ کے کچھ دانے ملا کر اس کا کعوہ بنا کر استعمال کیا جائے تو پرانے سے پرانے بخاروں کے لیے بہت اچھی بہترین چیز ہے اس کے علاوہ اس جڑی بوٹی کو پھنسی، پھوڑا، الیرجی، تدریر، چمبل کے لیے بہت جانا مانا یہ نقصہ ہے اس میں بہت زیادہ کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ فلیری جو سفیاد دبے ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر کسی بھی حصے پہ وہ بہت برے لگتے ہیں ان دبوں پہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر اس کا پیسٹ بنا کر بھی استعمال کیا جائے تو ان دبوں پہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پیت پاپڑے کو بری کر لیا جائے اگر آپ کو تازہ ملجے تو زیادہ بہتر ہے اس کی رگڑا جائے اسے رگڑ کے اچھی طرح اور اس کے ساتھ آپ گلاس کے اندر جیسے سیرپ بناتے ہیں ایک چمچ اس کا ڈال کر پیئیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ وجود سفید داگ ہو جاتے ہیں وائٹ پیلر کے ان داگوں کو استعمال ختم کرنے کا بہت بہترین سا یہ نقصہ ہے اور بہت جانا مانا نقصہ ہے اگر اس کے ساتھ اگر آپ دماثہ ایک جڑی موٹی ہوتی ہے جو کہ وہ بھی مسفہ خون ہوتی ہے چھوٹ چھوٹے کانٹے لگے تھی چار کانٹوں کے شکل میں ہوتی اس کے اندر ایک پھول ہوتا ہے دماثہ کو پہاڑی علاقوں سے یا دریا کے علاقوں میں مل جاتی ہے یہ جڑی موٹی پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتی ہے تھوڑا سا دماثہ لے لیجیے اور تھوڑی سی یہ جڑی موٹی لے لیجیے پت پاپڑا اور اس کو بری کر لیجیے خوشک کی یہ نقصہ آپ کو بتا رہا خوشک کر لیجیے خوشک کرنے کے بعد تھوڑا سا دماثہ کو پیس لیجیے اس کو پیس لیجیے زیادہ بریگ مت کیجیے اس کا کعوہ بنا کر اگر آپ ریگولر استعمال کرتے ہیں تو سفید داگ یعنی سفید داگ جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی جسے فلیری کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ بہت جلدی کم ہونا شروع کر دے گا اور جلدی سے جلدی وہ ختم ہوتا جائے گا اور وہ اس جگہ سے بھی اس کا نام ختم ہو جائے گا لیکن اسے ایک استعمال کرنے کا پروپر طریقہ ہونا چاہیے زیادہ مقدار میں نہیں اگر آپ نے اس کی کچھ ٹانیاں لیں ہے تو وہ لے لیجیے اور اس کے ساتھ آپ تماثا کے کچھ چند پتے لے لیجیے بریگ ٹانیاں لے لیجیے ساتھ پکائیں اور آرام رام سے استعمال کیجیے ایک دن میں ایک مرتبہ استعمال کیجیے اس سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے فلیری تو آپ کی جائے گی اس کے ساتھ آپ کو جو پیت کا مسئلہ ہے یعنی کہ پھنسی ہے پوڑا ہے الرجی ہے تدری ہے چومبل ہے جو کچھ بھی آپ کو ہے مسئلہ خون کے متعلق وہ سب ختم ہو جائے گا اور بخار کی شکایت آپ کو بلکو کم ہوگی اور اس کے آپ کا خون بلکو ساپ کر دے گی یہ جڑی بوٹی بہت اچھا کام کرتی ہے جن چیزوں کو ہم نے چھوٹ دی ہے ہم اس کا ایک ارک بنا کے دیتے ہیں ارک بنانے کا بہت اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے کہ ارک نکالا جاتا ہے ہر ایک چیز کا اگر آپ اس کا اچھا والا ارک نکال کے استعمال کیے جائے تو وہ بھی صحت کے لیے بہت فائد مند ہے فلیری کے لیے تو وہ بہت جانا مانا ایک چیز ہے جن لوگوں کو فلیری ہو جاتی ہے سفیت دبے ہو جاتے ہیں اگر وہ ہمارے بنا ہوا ارک صرف دو سے تین چیشیں استعمال کر لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی اگر کم مقدار میں زیادہ ہو چکی ہے تو اس کا جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی بہت لمبا ٹریٹمنٹ ہوگا لیکن نارمل ہے تو اس کے لیے بہت بہترین علاج ہے اس کے ساتھ ہم فلیری کے لیے ہماری بنی و املم ہوتی ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ بہت کامیاب ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر بیٹھے اگر جڑی بھوٹی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے کی چیز انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ ہم سے بنی بنائی چیز مگوانا چاہتے ہیں اس کے متعلق تو آپ ہمیں ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو پارسل بھی کر سکتے ہیں اور بھیج بھی دیں گے اور ارک بنانے کا دیکھا بھی آپ کو انشاءاللہ کبھی پورا دکھائیں گے کس طرح سے ہم نکالتے ہیں کس طرح سے بناتے ہیں تو فلیری کے لیے اور خونسی خوڑوں اور دھدری چبل جو بھی معاملات ان کے لیے بہت بیس چیز ہے اچھی اور بہترین کوئی بھی انفرمیشن آپ نے لینی ہو کسی بماری کے مطلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم سے ہمارا چینل بابا جی حکیم علیہ سنیس کو سکسکرائب ضرور کیجئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ ایسی ہی ایک پیڈیو میں پھر ملیں گے اپنا خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ